ہیلو سینے فائلز تو وہ ان پارس کو سکیپ کر سکتا ہے تو بینہ کسی اور دینی کے چلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ایشو سٹارٹ ہوتا ہے ان وائٹ کاؤسٹیومز میں دیکھ رہے سوپس کے گروپ سے جو اپنے آپ کو ٹیک نائٹ اور دا میورکس کے ٹیمز کے میمبر بتا رہے ہوتے ہیں جو اس جگہ پر بوائس کو ماننے آئے ہوتے ہیں پر آئیرونیکلی انہیں بوائس کے بارے میں زیادہ کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہوتا ہے ان میں سے ایک سوپ پوچھتا ہے تو یہ لوگ ویلنز ہیں یا کچھ اور جس پر دوسرا سوپ جواب دیتا ہے ایکزیکلی پتا نہیں بات وائٹ اس میں کافی انٹرسٹڈ ہے وائٹ کے اس کیس میں انٹرسٹڈ ہونے کی بات سن کر وہاں کھڑے سبھی سوپس ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ان کے لئے فیمس ہونے اور وائٹ کی بڑی ٹیمز میں جانے کا موقع ہوتا ہے پر بوائس کو ان کے بارے میں پہلے سے ہی پتا ہوتا ہے بوائس اس جگہ پر پوری طرح سے پرپیرڈ آتے ہیں ایم ایم فرنچی ہیوی بیس بول شک سے سوپس پر اٹیک کرتے ہیں وہی بچر اپنے آئیکونک پرو بار سے سوپس کو مار رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف فیمیل ایک سوپ کا چہرہ ادھیڑ دیتی ہے لائک لٹرلی ادھیڑ دیتی ہے پر اس سب کے بیچ ہم دیکھتے ہیں ہیوی کو جو بھاوناو میں تھوڑا زیادہ بھیجاتا ہے ہیوی جی مین میں ہوئی اتنی ساری ڈیتس اور ہیرو گیزم میں بلیک نوئر نے اس کے ساتھ جو کیا تھا اس کے بعد منٹل ہیلتھ کی معاملے میں تھوڑا سا ایچ پر ہوتا ہے پر ایم ایم ہیوی کو روکتا ہے اور سمجھاتا ہے کہ ہمیں انہیں ماننا نہیں ہے بس پیٹ کا ڈر آنا ہے تاکہ باقی سوپس میں بھی ڈر بنا رہے اس کے بعد بچر کہتا ہے نائس من بوائز اور پھر ایک سوپ کے پاس جا کر کہتا ہے اور رہی بات تمہاری تو تم اگلی بار ہمیں دکھے تو تمہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ گوانا پڑ سکتا ہے جس کے بعد جاتے آتے بچر ہیوی کی حالت دے کر ایم ایم سے کہتا ہے جب بھی موقع ملے تو اس سے تھوڑی بات کر لینا جس پر ایم ایم ہامی بھرتا ہے اور سین چینج ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں سیون کے ہیڈکوارٹرز میں جہاں سیون کے میمبرز کو نئے کوسٹم دیے جا رہے ہیں ایٹرین اور جیک کی ڈریس سیم ہی ہوتی ہے جسٹ انہیں شارٹس کی جگہ پوری پینٹ دے دی گئی ہوتی ہے وہیں ڈیپ کو ایک لیپرڈ ڈیزائن کی کوسٹم دی گئی ہوتی ہے جس پر ڈیپ ڈیزائنر سے بحث کر رہا ہوتا ہے کہ وہ تو اوشین کا کینگ ہے تو اسے لیپرڈ سکنگ کی کوسٹم کیوں دی جا رہی ہے وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں سٹلویل اور ہوملینڈر کو ہوملینڈر سٹلویل کو سمجھاتا ہے کہ تم جو بھی کرو بس بچر کے ڈاگ کو کچھ مت کرنا وہ اسے بہت پیارا ہے اور اس کو کچھ ہوا تو بچر کسی کو نہیں چھوڑے گا سٹلویل اس بات سے تھوڑا حیران ہوتا ہے کیونکہ اس نے ہوملینڈر کو بوائس پر ہونے والے اٹیک کے بارے میں کچھ نہیں بتایا ہوتا ہے سٹلویل جواب دیتا ہے تمہیں اس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہم دیکھ لیں گے فیلحال میں کچھ دنوں کے لئے کنسلٹرز کو تمہارے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ یہ کوشنم ٹرانسیشن سمودھ لی ہو پائے ویسے سٹارلائٹ کا ہیں کنسلٹرز کو اس سے بات کرنی ہے ہوملینڈر کہتا ہے نو آئیڈیا پھر سٹلویل وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے میں چاہوں گا کہ تم سب پر نظر رکھو تاکہ یہ پروسس آئی سے ہو جس پر ہوملینڈر دبی آواز میں کہتا ہے کیونکہ تم نے تو مجھے بس انہی کاموں کے لئے رکھا ہوا ہے سٹلویل کو سنائی نہیں دیتا اور وہ پوچھتا ہے کیا پر ہوملینڈر کہتا ہے میں نے کہا کہ چلو بعد میں ملتے ہیں فیل اسی کے ساتھ سٹلویل کا ہیلیکاپٹر ٹیک آف کرتا ہے اور جب وہ ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے تب ہوملینڈر اپنی لیزر ویزر نکال کر ہیلیکاپٹر کے فیول ٹینک کو دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ وہ بس اڑا کر سٹلویل کو ماری دے گا پر ہوملینڈر ایسا نہیں کرتا ہے اور واپس اندر آ جاتا ہے سو بیسیکلی ہیروگیزم کی اینڈنگ میں ہوملینڈر کے ساتھ جو ہوا اس سے اسے کافی بیجزت فیل ہوا اور اس لئے وہ تھوڑا اور پاگلپن کی طرف بڑھ جاتا ہے پر ہوملینڈر اکیلا نہیں ہے جو پاگلپن کی طرف بڑھ رہا ہے کیونکہ یہاں سین چینج ہوتا ہے ہم چلتے ہیں ہیوئی کے پاس جو سٹارلائٹ کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھا ہوتا ہے ہیروگیزم کی ایونٹس کے بعد ہیوئی بھی فرسٹیٹڈ ہوتا ہے اور وہ سٹارلائٹ کو بتاتا ہے کہ اسے اپنی جوب بلکل پسند نہیں ہے اور وہ اس جوب سے کافی پریشان بھی ہے سین پھر چینج ہوتا ہے ہم چلتے ہیں فیمیل کے پاس جو اپنے ایک اور کانٹریکچال کلنگ کے لئے کسی جگہ پر جاتی ہے بہت یہاں اس کے اور ہمارے لئے ایک سپرائز ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ پر سٹارلائٹ موجود ہوتا ہے تو سٹارلائٹ نے فیمیل کو مارنے کے لئے کانٹریکٹ کا جھانسہ دے کر اسے وہاں بلا لیا ہوتا ہے اور اس کے بعد سٹارلائٹ اور فیمیل کے بیچ میں ایک زبردست لرائی سٹارٹ ہو جاتی ہے سٹارلائٹ فیمیل پر بھاری پڑ رہا ہوتا ہے اور فیمیل کا گلہ دبا کے اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر تب ہی فیمیل سٹارلائٹ کے ایک آنکھ نوچ کر نکال دیتی ہے لیکن اس کے بعد سٹارلائٹ اور بھی زیادہ پاگل ہو جاتا ہے اور جنمن میں بولتے ہوئے فیمیل کو بری طرح پیٹنے لگتا ہے اور اتنے میں ہی سین چینج ہوتا ہے اور ہم واپس چلتے ہیں سیون کے ہیڈکوارٹرز میں جہاں سٹارلائٹ بھی ہیوی سے مل کر واپس آگئی ہوتی ہے ہوملینڈر سٹارلائٹ کو بتاتا ہے کہ یہ دونوں سٹائل کنسلٹرنس تمہارے چینجز اور بڑھنے والے پبلک رول کے بارے میں تمہیں اور بتائیں گے جس پر سٹارلائٹ پوچھتی ہے کیسے چینجز پر ہوملینڈر ہمو بناتے ہوئے کہتا ہے اس بارے میں ان سے بات کروں پھر وہ دونوں کنسلٹرنس سٹارلائٹ سے کہتے ہیں تمہیں وہ بہت پسند آئے گا اور تم اس میں سینسیشنل لگو گی اور پھر وہ یہ کوسٹم دکھاتے ہیں آمین اسے تو پروپرلی کوسٹم بھی نہیں کہہ سکتے اس کوسٹم کو دیکھ کر جیک اور ایٹرین جوزوں سے ہسنے لگتے ہیں پر وہ کنسلٹرنس زبردستی سٹارلائٹ کو وہاں سے لے جاتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک نور بھی اپنی دبی آواز میں ہس رہا ہوتا ہے پر یہ ہپوکریسی دیکھ کر کوئی میو خوش نہیں ہوتی ہپوکریسی یہ کہ ایک طرف جیک اور ایٹرین کی کوسٹم ان کی باڈی کو اور کور کر رہی ہے پر وہیں دوسری طرف سٹارلائٹ کی کوسٹم کو اور چھوٹا کیا جا رہا ہے اور ایکچلی اسے تو کوسٹم بھی نہیں کہا جا سکتا کیا سین چینج ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں بوائس کے آفیس میں جہاں بوچر ایم ایم اور ہیوئی ایسے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں پر تب ہی اس روم میں فرنچی ایک اداسی شکل کے ساتھ اینڈر کرتا ہے جسے دیکھ کر بوچر پوچھتا ہے کیا ہوا فرنچی فرنچی اور اس کے بعد سین فاسٹ فارورڈ ہوتا ہے ہم سیدھا چلتے ہیں ایک ہسپٹل میں جہاں فیمیل سٹروم فرنٹ سے لڑائی کے بعد ایڈمیڈ ہوتی ہے سٹروم فرنٹ نے فیمیل کو جان سے نہیں مارا ہوتا ہے جو کی سپرائزنگ ہوتا ہے پر اسے کوما میں ضرور بھیج دیا ہوتا ہے ایم ایم پوچھتا ہے کہ فیمیل اس حالت میں کہاں ملی جس پر فرنچی بتاتا ہے کہ وہ یہاں سے پانچ بلوک دور ملی اور فیمیل کے موبائل کے درو ہرسپٹل والوں نے فرنچی سے کانٹیکٹ کیا جس پر بچھا تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے کہتا ہے اور مجھے پتا ہے وہ وہاں کیسے پہنچی اسے کسی ایسے ویسے گینگسٹر نے نہیں مارا ہے کوئی ہمیں فسانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد اگلے سین میں ایم ایم اور بچھا روم سے بہار آ جاتے ہیں اور ہیوی پوچھتا ہے وہ جو بھی ہیں انہیں فیمیل کی ڈیٹیلز کیسے ملی ایم ایم بتاتا ہے کہ فیمیل کانٹیکچل کلرز میں بہت فیمیس ہے اور اس کے ڈیٹیلز کسی بھی ایسے موب سے مل سکتی ہے جس پر ہیوی کہتا ہے تو فرنچی اسے ایسے کام کرنے سے روکتا کیوں نہیں ہے بچھا جواب دیتا ہے تم بھلا لہروں کو کیسے روک سکتے ہو بسیکلی بچھا یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ فیمیل اسی طرح سے پلی بڑی ہے اور کلنگ اب اس کا ایک نیچرل انسٹنکٹ بن گیا ہے پھر سبھی جی مین کو مار دیا گیا اور کیا کیا برا دیکھنا بھی باقی ہے بچھا کہتا ہے یہ ٹائم یہ سب باتوں کے لئے ٹھیک نہیں ہے پر بچھا جواب دیتا ہے صحیح ٹائم کیوں نہیں ہے ہم میں سے ایک کومہ میں چلا گیا ہے اور یہی صحیح ٹائم ہے یہ بات کرنے کا بچھا کہتا ہے اسے رسک پتا تھا اور اس نے اس رسک کو خود ایکسپٹ کیا تھا نہ کی پر اتنے میں ہی ایم ایم بات کرتے ہوئے کہتا ہے کیا یہ سچ میں ہسپٹل ہے ایم ایم آگے کہتا ہے یہاں ایم بولنس کے نام پر بس پارکنگ میں ایک گاڑی کھڑی تھی نیچے صرف دو یا تیر نرس کھڑی تھی اور فرنٹ ڈیس پر بس ایک آدمی تھا وہ بھی مجھے ڈاؤٹ ہے کہ اب وہاں ہوگا بھی یا نہیں ایسا سنتے ہی ہی ہوئی حیران ہو جائے تھا اور بچھر سترک فلحال یہاں سین چینج ہوتا ہے اور ہم واپس چلتے ہیں سیون ہیڈکوارٹرز میں جہاں سٹار لائٹ کو اس کے نئے کوسٹیوم اور نئے لکھ میں لائے جاتا ہے جو کی پہلے سے کافی زیادہ ریویلنگ ہوتا ہے پھر وہ دونوں کنسلٹنٹس سٹار لائٹ کے پوچھنے پر اس کے نئے لکھ کا ریزن بتاتے ہیں کہ کومکس میں ایسا دکھایا جانے والا ہے کہ سٹار لائٹ کو ہیریس کیا گیا تھا جس کی وجہ سے سٹار لائٹ کا کریکٹر کافی ڈارک اور ریویلنگ بن جائے گا اور اس لئے ایسا عجیب سا میک اپ اور اتنے ریویلنگ کوسٹیوم پہنائے جا رہے ہیں اس بات کو سن کر سٹار لائٹ اپنا آپا کھو دیتی ہے سب سے پہلے وہ ان ہیلز کو اتار کر پھینک دیتی ہے جن کے وجہ سے وہ صحیح سے چل بھی نہیں پا رہی تھی اس کے بعد وہ اپنا میک اپ پوچھتے ہوئے ان کنسلٹنٹس سے کہتی ہے کہ کومکس والے اپنے نئو اریجن کو اس نئو کوسٹیوم کے ساتھ اپنے پاس ہی رکھ سکتے ہیں کیونکہ میں یہ سب نئی کرنے والی ہوں اور دوسری بات میں جاننا چاہوں گی کہ یہ آئیڈیا کس سن کی انسان کا تھا جس پر وہ کنسلٹنٹس کہتے ہیں یہ سیلز کے لئے اچھا ہے خاص کر کہ اب جب جی مین بھی نہیں ہے تو ہیرس ہونے کی شوری کافی ڈارک ہے اور آج کل ڈارک ہی بکتا ہے یہ دکھانا گار تہینس اور اس کی ٹیم کے لئے کافی آئیرونک ہے کیونکہ وہ خودی بوئیس جیسی ڈارک کومک بناتے ہیں کھر یہ سنکر سٹارلائٹ کہتی ہے مجھے تمہاری سیلز سے فرق نہیں پڑتا اور میں یہ نہیں کرنے والی اب تم یہاں سے باہر جاؤ تاکی میں چینج کر سکوں جس پر وہ کنسلٹنٹس بے شرموں کی طرح ہستے ہوئے کہتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے تم ہمارے سامنے چینج کر سکتی ہو پر سٹارلائٹ چلاتے ہوئے کہتی ہے پر مجھے دکت ہے اور اب ہم اس بارے میں بات کری رہے ہیں تو میں تمہیں بتانا چاہوں گی کہ مجھے حریس کیا گیا تھا وہ بھی ریئر لائف میں اور اس سے میں ڈاک یا ریویلنگ نہیں بنی ہوں بس اس سے میں رو رو کر مر جانا چاہتی ہوں اس کے ساتھ وہ کنسلٹنٹس زوم سے باہر نکل جاتے ہیں اور سینج چینج ہوتا ہے اور ہم باپر چلتے ہیں بوئیس کے پاس بوئیس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ جگہ کوئی ہاسپیٹل نہیں ہے بلکہ ان کے دشمنوں کے بچھایا ایک جال ہے اور یہ بھی کہ اس لئے سٹروم فرنٹ نے فیمیل کو جان سے نہیں مارا تاکہ فیمیل کے ذریعے وہ باقی بوئیس کو بھی فسا سکے بوئیس وہاں سے نکل کر بھاگ رہے ہوتے ہیں جہاں فرنچی فیمیل کو اٹھا کر لے جارہا ہوتا ہے بچر ایم ایم اور ہیوی سے کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے تمہیں فرنچی اور فیمیل کو یہاں سے نکلوانا ہوگا جس پر ایم ایم ہامی بھرتا ہے اور ہیوی کچھ پوچھنے ہی والا ہوتا ہے کہ پاس کے ایک کھڑکی اچانک سے ٹوٹ جاتی ہے اور اس کے بعد اس میں سے پی بیک ٹیم آ جاتی ہے پی بیک ٹیم کے میمبرز ہیں سٹروم فرنٹ، شولجر بوئی، سوائٹو، کریمسن کاؤنٹس اور مائنڈرویڈ مائنڈرویڈ جیسے ہی اندر آتا ہے بچر اسے ایک زوردار پنچ مارتا ہے وہی سٹروم فرنٹ ایم ایم کو پنچ مارتا ہے ہیوی کے سامنے کریمسن کاؤنٹس آ جاتی ہے اور شولجر بوئی بچر کو اپنی شیل سے دھکا دینے رکھ جاتا ہے اور اپنی دیش بھکتی دکھانے یا پتانے ہی کس لئے پر شولجر بوئی ہر اٹیک کے ساتھ یو ایسے کے ایک سٹیٹ کا بھی نام لیتا ہے کاؤنٹس ہیوی پر بلاسٹ کرتی ہے پر ہیوی بچ جاتا ہے وہی دوسری طرف فرنچی فیمیل کو لے کر اس بیلڈنگ سے کوچ جاتا ہے اور باہر کھڑی ایمبولنس پر گر جاتا ہے سٹروم فرنٹ ایم ایم کا گلہ دباتے ہوئے اس پر ریسسٹ کمنٹس کر رہا ہوتا ہے جبکہ بچر اپنے مور سے شولجر بوئی کی ناغ پکڑ لیتا ہے اور کاؤنٹس جیسے ہی پھر سے ہیوی پر حملہ کرنے والی ہوتی ہے ٹیرر اس پر کوچ جاتا ہے اور اس کی ہاتھ کو کاٹنے لگ جاتا ہے اور اس بیلڈنگ میں کچھ اس طرح کا کیوٹک سین ہمیں دکھتا ہے اتنے میں ہی ایم ایم بچنے کے لیے سٹروم فرنٹ کے یو نو بالز کو پکڑ کر بڑی طرح سے دبوز دیتا ہے اور درد کی مارے سٹروم فرنٹ اس ٹائم کے لیے بیلڈنگ سے بھاگ جاتا ہے وہی بچر شولجر بوئی کی ناک اکھار کر فینک دیتا ہے اس اسیو میں سب کچھ کچھ نہ کچھ اکھارنے میں ہی لگے ہیں پر یہاں آتا ہے ایک ایمپورٹنٹ ٹرن کاؤنٹس ٹیررر سے بچنے کے لیے اسے دھککہ مار کے فینک دیتی ہے اور اس کے بعد ٹیررر پر اٹیک بھی کرتی ہے اور یاد کری ہے اس اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہی ہوم لینڈر نے ہمیں اور سٹلویل کو سمجھایا تھا کہ کچھ بھی کرنا پر گلتی سے بھی بچر کے ڈاگ پر اٹیک مت کرنا پر شاید یہ چیز ٹیلویل نے پی بیک کو بتائی نہیں بچر ہیوی سے کہتا ہے ایم ایم کو لے کر یہاں سے باہر چلے جاؤ اور اب تم میں سے کوئی واپس یہاں بتانا تو آپسین یہ ہوتا ہے کہ ہیوی ایم ایم کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے فرینچی اور فیمیل آلیڈی بیلڈنگ سے باہر نکل چکے ہوتے ہیں سٹارم فرنٹ اس بیلڈنگ سے بھاگ جاتا ہے اور شولجر بوئی سویٹو اور مائنڈ روڈ ہال مہی پٹ کر بیٹھے ہوتے ہیں کاؤنٹس ٹیرر پر اٹیک کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتی ہے اور وہ اس پر اٹیک کرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی پیچھے سے بچر آگر اپنی بیلڈ سے کاؤنٹس کا گلہ بریک کر کے اسے وہی جان سے مار دیتا ہے مائنڈ روڈ جو ابھی بھی ہال میں پڑا ہوتا ہے اور جس کے پاس ٹیلیپیتھک پاورز ہیں اسے فیل ہوتا ہے کہ اچانک سے کاؤنٹس کا مائنڈ سوچ آف ہو گیا ہے وہی دوسری طرف جب ہیوی فرنچی کو بتاتا ہے کہ بچر اندر اکیلہ ہے تو فرنچی اس سے کہتا ہے مجھے پی بیک کے لیے برا لگ رہا ہے کیونکہ وہ ایک اکیلے بچر کے ساتھ فز گئے ہیں اور اس کے بعد بچر کے علاوہ باقی بوئیز وہاں سے کسی ہاسپیٹل کے طرف چلے جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شروم فرانڈ اس بیلڈنگ میں واپس آ گیا ہوتا ہے اور وہ باقی چار سوپس کاؤنٹس کی ڈیڈ بوڈی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں مائنڈ رویڈ کہتا ہے کہ وارٹ نے کیا سوچ کر ہمیں ایسے لوگوں کی پیچھے بھیجا وہی شروم فرانڈ ایسا نہیں سوچ رہا ہوتا ہے اور وہ مائنڈ رویڈ کو کاؤنٹس کے مرڈرر کا مائنڈ ٹریس کر کے اس کی لوکیشن پتا کرنے کو کہتا ہے مائنڈ رویڈ ایسا ہی کرتا ہے اور تب ہی وہ گھبراتے ہوئے کہتا ہے اسے پتا ہے کہ میں اس کا مائنڈ پڑھ رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے نیکسٹ یو آر کنڈس یہ سن کر وہ تینوں سوپس اور ڈر جاتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے کی سوچ رہے ہوتے ہیں پس چارم فرانڈ کہتا ہے ہمیں ایک ٹاسک ملا ہے اور میں بینا کچھ کرے در پوکے کی طرح یہاں سے نہیں جانے والا مائنڈ رویڈ کہتا ہے تمہارے لئے لوگوں کو ماننا آسان ہے کیونکہ تم ایک نازی ہو پر ہم نے آج تک کسی کو نہیں مارا ہے اور یہاں ہم نے آرے سامنے کاؤنٹس کی لاش پڑی ہے پس چارم فرانڈ کہتا ہے ہمیں ہمیشہ سیون سے نیچے رکھا گیا ہے یہی موقع ہے کہ ہم کچھ کر دکھائے اور وارٹ کی مین ٹیم بن جائے نہ کہ ایک ایک کر کے خود سیون میں جانے کی کوشش کریں پر اگر تم ایسے ہی سیکنڈ ٹیم میں رہ کر ہمیشہ بیزت ہونا چاہتے ہو تو تم جا سکتے ہو پر میں ایسے نہیں جانے والا ہوں وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بچھر بھی ایک ٹول اور کچھ کانچ کے ٹکڑے اٹھا کر لڑنے کے لئے ریڈی ہو رہا ہوتا ہے اور ان چاروں کے بات کرنے کے بیچ میں بچھر ٹیرر کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور سین چینج ہوتا ہے اور ہم واپس چلتے ہیں سیون ہیڈکوارٹرز میں جہاں وہ دونوں کنسنٹرٹ اور ایٹرین اور جیک سٹارلائٹ کی شکایت ہوملینڈر سے کر رہے ہوتے ہیں پر ہوملینڈر ان کی باتوں پر اتنا دھیان نہیں دیتا جس سے پریشان ہو کر ایٹرین کہتا ہے مجھے لگا تھا کہ تم ان چیزوں کو دھیان رکھتے ہو مطلب تم یہ دیکھتے ہو کہ سب اپنے لائن میں رہیں اور اپنے آرڈرز فالو کریں جس پر ہوملینڈر جواب دیتا ہے او اچھا میں اس کے لئے ہاں ہوں مجھے لگا تھا میں ایک سوپر ہیرو ہوں سلی می اب یہاں سے دفع ہو جاؤ یہ سن کر ایٹرین اور جیک حیران بھی ہو جاتے ہیں اور ڈر بھی جاتے ہیں دوسری طرف سی او سٹلویل کو کال کرتا ہے اور بولتا ہے کہ آئی ہوپ تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو تمہارے کہنے پر ہم نے جی مین کو کھویا اور اب ہم نے اپنی سیکنڈ بیس ٹیم کو اپنے سب سے خطرناک اپننٹس کے سامنے بھیج دیا ہے مجھے پتا ہے پی بیک کافی پاورفل ہے بٹ ان کے پاس کوئی ٹریننگ یا ایکسپرٹیز نہیں ہے اور اس لئے ہم نے انہیں ابھی تک پبلک کے سامنے اتنا نہیں رکھا ہے سٹلویل پوچھتا ہے آپ کو ان کے لئے ڈر لگ رہا ہے سی او کہتا ہے مجھے بچر کو لے کر ڈر لگ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ ٹارگٹ نہیں ہے پر ایک بار اگر سٹروم فرنٹ اور کاؤنٹس سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ رکھتے نہیں ہیں اور اگر کہیں انہوں نے باقی چاروں کے ساتھ بچر کو مار دیا تو ہمارے کلاس سارے ثبوت میڈیا میں جلدی آ جائیں گے اس کے علاوہ میں نے موسکو والی ریپورٹ بھی دیکھی اور مجھے پتا چلا کہ تم نے نینہ کو بھی بچر اور اس کے لوگوں کے پیچھے لگا رکھا تھا سٹلویل اپنی صفائی دیتا ہے پر جب اسے لگتا ہے کہ اب صفائی کے لیے دیر ہو چکی ہے تو وہ سی او کو اپنا ریزگریشن دینے کی بات کر دیتا ہے جس پر سی او بتاتا ہے کہ اسے سٹلویل پر ابھی بھی بھروسہ ہے پر ہاں اگر پی بیک کے میشن کے ساتھ کچھ گڑ بڑ ہوتی ہے تو اسے سی او کی نگرانی میں رہ کر ہی کام کرنا پڑے گا اس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم باپس جلتے ہیں بچر اور پی بیک کے پاس سٹروم فرنڈ سب سے آگے آ کر بچر پر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے پر بچر وہ کانچ کے تکڑے سٹروم فرنڈ کی بچی ہوئی آنگ کی طرف پھینک دیتا ہے اور سٹروم فرنڈ اس جر میں آ جاتا ہے کہ کہیں وہ اندھا نہ ہو جائے اور اس لئے وہ بینہ کچھ اور سوچے اس جگہ سے بھاگ جاتا ہے باقی سوبزی یہ دیکھ کر اس ٹائم کے لئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر آگے کا پلان ڈسکس کرنے لگتے ہیں شولجر بوئی ڈر کے مارے وہاں سے جانے کی ہی سوچ رہا ہوتا ہے پر مائنڈ رویڈ کہتا ہے کہ سٹروم فرنڈ صحیح تھا ہمارے پاس اپنے آپ کو پروف کرنے کا یہی موقع ہے اور دونوں بات کری رہے ہوتے ہیں کہ ٹیرر وہاں سے گزرتا ہے اور شولجر بوئی اس کو مارنے کی سوچ رہا ہوتا ہے پر مائنڈ رویڈ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی چال ہے یاد ایک آنٹس کو بھی اس نے ایسے ہی مارا تھا جس کے بعد مائنڈ رویڈ سویٹو کو تھوڑا اوپر جا کر نگرانی کرنے کے لئے کہتا ہے پر جب سویٹو کا کچھ جواب نہیں آتا تو انہیں حیرانی ہوتی ہے اور اتنے میں ہی بچر کی آواز آتی ہے جو انہیں کہیں دور سے ایک قصہ سنا رہا ہوتا ہے وہ دونوں اس آواز کا پیچھا کرتے ہیں اور وہاں وہ دیکھتے ہیں کہ سویٹو کے سر میں بچر نے وہ ٹول مار کر اسے بھی جان سے مار دیا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ دونوں اپنی بچی ہوئی حمد بھی ہار جاتے ہیں اور اپنی جان بچانے کے لئے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں ان فیکٹ مائنڈ رویڈ وہاں سے بھاگتے بھاگتے یہ بھی کہتا ہے کہ اسے فرق نہیں پڑتا کہ اب اسے پی بیک میں ہی رہنا پڑے یا ہمیشہ بیزتی ہونا پڑے تو سیون ہم پر چاہے جتنا ہس سکتی ہے بس مجھے یہاں سے زندہ لوٹنا ہے پھر اتنے میں ہی بچر کی آواز آتی ہے اور وہ زندہ لوٹنے کی بات پر کہتا ہے یہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا کہنا ہے مائنڈ رویڈ گھبراتے ہوئے کہتا ہے سنو ٹائم آؤٹ دیکھو ہم پی بیک کے میمبرز ہیں ہم ورلڈ کے مائیٹیہ شیروز میں سے ایک ہیں میں مائنڈ رویڈ ہوں اور یہ شولجہ بوئی ہے جس نے ورلڈ وار ٹو لڑی تھی اور نازیز کو ہرایا تھا کیا تم ہماری اتنے سارے فینس کا دل توڑ دوگے مائنڈ رویڈ بولی رہا ہوتا ہے کہ بچر پیچھے سے آ کر اچانک سے شولجہ بوئی کے موہ پر ایک فاولے سے اٹیک کر دیتا ہے اس کے بعد مائنڈ رویڈ کو مار کر نیچے گرا دیتا ہے اور اس کی گردن پر فاولہ رکھ دیتا ہے مائنڈ رویڈ گڑھ گڑھاتے ہوئے کہتا ہے ویڈ میں ایک انسان ہوں میں ٹیلی پیتھک ضرور ہوں پر کوئی روبوٹ نہیں میں کوئی مشین نہیں ہوں مجھے چوٹ لگتی ہے جس پر بچر اس فاولے پر زور سے پیر رکھ کر مائنڈ رویڈ کی گردن الگ کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی مائنڈ رویڈ بھی مارا جاتا ہے اس کے بعد بچر واپس شولجہ بول کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے تم نے کبھی کوئی وار نہیں لڑی اور اس نے تمہیں ایک انسلٹ ہو ان کے لیے جنہوں نے سچ میں وار لڑی تھی اور یہاں پر سین چینج ہو جاتا ہے اور اب ہم واپس چلتے ہیں سیون کے ہیڈ کوارٹرز میں جہاں ایٹ رینج سٹار لائٹ کو نیا کسٹم پہننے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے پر سٹار لائٹ اس کی بیزدتی کرتے ہوئے اسے منع کر دیتی ہے پر اچانک سے ہی بلیک نوار اس کسٹم کو لے کر سٹار لائٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور سٹار لائٹ ڈر جاتی ہے پر اس سے پہلے بلیک نوار آگے بڑھ کر کچھ کرتا سب کو سپرائز کرتے ہوئے ایک کوین میب سٹار لائٹ اور بلیک نوار کے بیچ میں کھڑے ہو جاتی ہے سٹار لائٹ کو بچانے کے لیے اور کوین میب کو سٹار لائٹ کے ریفنس میں آتا دیکھ کر بلیک نوار اور باقی سوپس اور وہ دونوں کنسلٹنس بھی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور سٹار لائٹ جو خود بھی سپرائز تھی ہکلاتے ہوئے کہتی ہے مائی لیڈی سین پھر چینج ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں بوئیس کے باقی میمبرز کے پاس جو ایک اصلی ہسپٹل میں پہنچ گئے ہوتے ہیں فرنچی بھاگ کر فیمیل کو ہسپٹل کے اندر لے جاتا ہے پر ایم ایم اور ہیوی اپنی وین میں ہی بیٹھے ہوتے ہیں ہیوی ایم ایم کو بھی ہسپٹل جا کر اپنی چوڑ دکھانے کے لئے کہتا ہے پر ایم ایم وین میں ہی خود سے اپنی مرم پٹی کر کے بیٹھا رہتا ہے یوں ہی بولتا ہے کہ اگر ہم مدد بلا ہی رہے ہیں تو ہمیں ایک بار بچر کو کال کر کے اس کے سیچویشن پوچھ لینی چاہیے یہاں مدد کے لئے کسے بلایا جا رہا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں بتایا جاتا ایم ایم جواب دیتا ہے بچر ابھی جو کر رہا ہے اس کے بیچ میں ہم اسے کال نہیں کر سکتے بچر باقی پیویک کو سمال لے گا پر سٹروم فرنٹ وہ ایک الگی پرابلم ہے اتنے میں ہی فرنچی بھی واپس اس وین میں آ جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ فیمیل ابھی سٹیبل ہے بٹ اٹھی نہیں ہے اور پھر وہ کہتا ہے تم سٹروم فرنٹ کی بات کر رہے تھے یوں ہی کہتا ہے ہاں اور پوچھتا ہے کہ آخر اگزیکلی وہ ہے کون جس پر فرنچی تھوکتے ہوئے گالی دیتا ہے پھر بتاتا ہے سٹروم فرنٹ ایک نازی ہے جو جونا واغل بوم کے ساتھ 1938 میں آیا تھا وہ ہٹلر اور واغل بوم کے اوریجنل سوپ پروگرام کا پار تھا تب وہ ایک بچہ ہی تھا پر پھر بھی وہ آلیڈی ہٹلر کی گھٹیا سوچ سے انفیکٹ ہو چکا تھا اور یہ بات واغل بوم کو بھی فیل ہو گئی تھی اور انہوں نے واغل بوم کو سٹروم فرنٹ کو ختم کرنے کے لئے بھی کہا تھا پر واغل نے اسے ختم کرنے کی جگہ اپنے ساتھ رکھ لیا اور اس کی سٹوری کو کچھ اس طرح دکھایا کہ وہ کسی وائکنگ کا رینکارنیشن مطلب پونہر جنم ہے پر نازی کا جو زہر اس کے خون میں تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوا اور وہ بھی باقی نازیز کی طرح ایک چیپ کرمینل ہی ہے ایسے کئی ایبیڈنسز ہیں جہاں جب واغل کو پتا تھا کہ انہیں اپنی انڈسٹریز کے لئے زمین نہیں ملے گی اور لوگ اپنی زمین خود بھی نہیں دیں گے وہاں انہوں نے سٹروم فرنٹ کو بھیج کر لوگوں کو ٹورچر کیا تب ہی ہمیں بیک گراؤنڈ میں سٹروم فرنٹ دکھایا جاتا ہے جو کہیں دور جا کر اپنی آنکھوں سے کانچ نکال رہا ہوتا ہے اور فرنچی آگے گہتا ہے تو یہ ہے سٹروم فرنٹ ہیوئی اور اب وہ ہماری پرابلم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سٹروم فرنٹ کانچ کے ٹکڑوں کو فینکنے کے بعد بہت گصے میں ہوتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں سٹیل ویل کے پاس جو سی او کے ڈاکٹر سے بات کر رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ سی او کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی ہے سین پھر چینج ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں واپس سے بوئیس کے پاس جہاں ان کی پھر ایک بار سٹروم فرنٹ سے لڑائی ہونے والی ہے پر آگے بندنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے بیڑا آئیکن ضرور دبا لینا ساتھ ہی اگر آپ کو میرا کنٹین پسند آتا ہے فیمیل کے علاوہ باقی سبھی بوئیس سٹروم فرنٹ کا اس کی ایک جگہ پر ویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور یو ہی کہتا ہے میں نے اسے بولا تو تھا پر وہ ابھی تک پہنچا نہیں ہے یہاں یو ہی بات کر رہا ہوتا ہے اس مدد کی جس کے بارے میں اس نے وین میں ایم ایم کو بتایا تھا ابھی ہمیں بتایا نہیں ہے کہ یہ مدد کون ہے بچہ کہتا ہے کہ ہماری آخری لڑائی کو چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں پر سٹروم فرنٹ ابھی تک یہاں نہیں آیا ہے بچہ ہٹلر اور نازیز کو گالی دیتے ہوئے وہاں سے بچ کر بھاگنے لگتا ہے پر تھوڑی دور جانے پر ہی سٹروم فرنٹ اڑ کر وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے تم بھاگنے کی کوشش بھی گئر رہے ہو بچہ ٹیرر کو وہاں سے بھاگنے کے لئے کہتا ہے اور ٹیرر کے وہاں سے جانے کے بعد سٹروم فرنٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے میرے دادا جی تمہارے لوگوں سے جنگ میں لڑے تھے اور انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا تھا جس پر سٹروم فرنٹ کہتا ہے لیٹ می گیس انہوں نے یہی بولا ہوگا کہ جرمنز بس ڈر پو کر بولی ہیں اور وہ جنگ میں ہمیشہ بھاگ جاتے ہیں جس کے جواب میں بچہ کہتا ہے نہیں انہوں نے بس بولا تھا کہ تم بے وکوف ہو اور ایسا کہتے ہوئے بچہ اپنے کرو بار سے سٹروم فرنٹ پر اٹیک کرتا ہے بدلے میں سٹروم فرنٹ بھی بچہ پر اٹیک کرتا ہے تب ہی سائیڈ میں سٹروم فرنٹ کے تھنڈر سے بھی ہوش پڑے ہیوی سے کوئی کہتا ہے اٹھو ہیوی میں آ گیا ہوں اور اس کے بعد کچھ دیر تک بچہ اور سٹروم فرنٹ کے بھی زبردست ہاتھ اپائی چلتی ہے ٹیرر بھی بھاگتے بھاگتے ہیوی اور باقیوں کے پاس آ جاتا ہے اور ایم ایم جاتے ہوئے ہیوی سے کہتا ہے تم دونوں دوسری طرف سے آؤ میں اور فرینچی سامنے سے جاتے ہیں اور ایسا کہتے ہوئے وہ بھی سٹروم فرنٹ اور بچہ کے پاس جانے رکھتے ہیں کیونکہ ایم ایم نے دونوں کہا اس کا مطلب ہیوی جس مدد کو بلا رہا تھا وہ مدد آ چکی تھی کھر دوسری طرف سٹروم فرنٹ پٹنے کے باوجود بھی بچہ پر بھاری پڑ جاتا ہے اور اسے اٹھاتے ہوئے کہتا ہے وارٹ نے تمہیں زندہ رکھنے کو کہا تھا انہوں نے بہت سپیسیفکلی کہا تھا کہ بانکیوں کو مار دینا پر بچہ زندہ رہنا چاہیے پر اب مجھے اس آرڈر سے مطلب نہیں ہے تم ورلڈ وار کی بات کر رہے تھے پر سستو یہ ہے کہ تم انگلیش لوگ اکیلے ہمیں کبھی بھی نہیں ہرا پاتے اور یہاں سے آگے ہمیں ورلڈ وار کے ریفرنس میں فائٹ دکھائی جاتی ہے بچہ جواب دیتا ہے شاید نہیں پر ہم اتنی دیر تک ٹک گئے تھے کہ باقی بھی آ جائیں سٹروم فرنٹ کہتا ہے کیا اور تبھی پیچھے سے ایم ایم اس کو بیٹ سے مارتا ہے سٹروم فرنٹ پیچھے مڑ کر ایم ایم پر ریسسٹ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے پر ایم ایم کہتا ہے فرنچ لوگوں کو مت بھولنا وہ بھی کافی خطرناک تھے اتنے مہی فرنچی بھی پیچھے سے سٹروم فرنٹ کی ٹانگوں پر اٹیک کرتا ہے سٹروم فرنٹ اس سب سے آگ ببولا ہو جاتا ہے اور ان تینوں پر اٹیک کرنے آہی رہا ہوتا ہے کہ بچہ کہتا ہے اور پھر افکورس وہ لوگ تو ہیں ہی جو آل دا وے برلین تک چلے گئے تھے یہاں بچہ ورلڈ وار ٹو کے ریفرنس پر رشیہ کی بات کر رہا ہوتا ہے اور یہ سنتے ہی سٹروم فرنٹ ڈر کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہیوی نے جو مدد بلائی تھی وہ اور کوئی نہیں بلکہ لف سوسیز تھا لف سوسیز سٹروم فرنٹ کو ایک زوردار کیک مارتا ہے اور سٹروم فرنٹ ڈھیر ہو جاتا ہے جس کے بعد وہ چاروں مل کر سٹروم فرنٹ کو پیٹ پیٹ کر وہی جان سے مار دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ سٹروم فرنٹ اور پی بیک کا قصہ بھی ختم ہو جاتا ہے سین چینج ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں اس ہاسپٹل میں جہاں فیمیل ایڈمیٹ ہوتی ہے بوئیز لف سوسیز کو فیمیل کا حال بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اس کے وہاں آ کر ان کی مدد کرنے کے لئے ٹھینکس بول رہے ہوتے ہیں پر لف سوسیز جو کی اگر آپ دیکھو تو کافی خوش مزاد اور اچھے دل کا آدمی ہے انہیں بتاتا ہے کہ جیسے ہیوئی نے اسے کال کیا کہ بوئیز کو ان کی مدد چاہیے وہ پہلی فلائٹ پکڑ کر رشیہ سے یہاں آ گیا تب ہی فرنچی اسے ہوم سے باہر نکلتا ہے اور کہتا ہے کہ فیمیل کچھ ریسپونس نہیں دے رہی ہے تو بچر اور ایمہ مجھ سے کہتا ہے کہ وہ تھوڑی در ارام کر لے تب تک ہیوئی فیمیل کا دھیان رکھ لے گا یہاں سینگ چینج ہوتا ہے اور ہم چلتے ہیں سیون کے ہیڈکوارٹرز میں جہاں سٹیل ویل اور ہوم لینڈر ایک ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وہی سے سٹار لائٹ بھی گزرتی ہے جو اپنے نئے کوسٹیوم میں ہونا تو دور کی بات ایکچلی اپنے اوریجنل اور سب سے پرانے کوسٹیوم پر لوٹ چکی ہوتی ہے جس میں اس کی باڈی اور بھی زیادہ کور ہوتی ہے سٹار لائٹ کو دیکھ کر سٹیل ویل ہوم لینڈر سے پوچھتا ہے اسے تو اپنے نئے کوسٹیوم میں نہیں ہونا چاہیے پر ہوم لینڈر اس کی بات کو کاٹ کر کہتا ہے نو آئیڈیا پھر وہ آگے کہتا ہے تو یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اب تم ہیڈ بن ہوگے سٹیل ویل کہتا ہے پوسیبلی بولڈ میمبرز کی میٹنگ جلدی ہی ہونے والی ہے اور اس کے بعد ہی کچھ پتا چلے گا اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ سٹیل ویل جس کی آل لیڈی وارٹ میں کافی چلتی تھی اب اس کا رول اور بھی بڑھنے والا ہے کیا سیڈ پھر چینج ہوتا ہے اور ہم واپس چلتے ہیں ہسپیٹل جہاں اب فیمیل کے ساتھ ہیوئی بیٹھا ہوتا ہے فیمیل کو اس حالت میں دیکھ کر ہیوئی ایموشنل ہو جاتا ہے اور کہنے لگتا ہے میں بوائز کو بس ایک وائلین گروپ سمجھتا تھا مجھے سوپس کو دیکھنا بھی بسن نہیں ہے اور میں بس بوائز کو کوئی ٹھیک کرنے والا تھا پر جب میں تمہیں یہاں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں تو میرے دماغ میں بس ایک ایسا انسان آتا ہے جسے میں کافی ٹائم سے جانتا ہوں اور جس کی پرواہ کرتا ہوں آئی ہوپ کہ تم جلدی ہی ٹھیک ہو جاؤ اور ایسا کہتے ہوئے ہیوئی سائیڈ میں رکھے ایک پیکٹ کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے واہ چاکلیٹ ٹائمز پر جیسے ہی وہ انہیں کھانے والا ہوتا ہے فیمیل اس کا ہاتھ پکڑ کر آلموسٹ اسے روکتے ہوئے آلموسٹ اس کا ہاتھ توڑی دیتی ہے اور خود اٹھ کر چاکلیٹ کھانے لگ جاتی ہے کیونکہ اسے چاکلیٹ لائم بہت پسند ہوتے ہیں تب ہی وہاں باقی بوائز بھی آ جاتے ہیں اور سب فیمیل کو ٹھیک حالت میں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں اس کے بعد بچر ایم ایم سے کہتا ہے کہ میں ابھی چلتا ہوں مجھے ایک کام نپٹانا ہے جس کے بعد سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں شولجہ بوائی کو کہیں بوری حالت میں بندے ہوئے اور اچانک سے اس کے سامنے بچر ایک نائف لے کر گستے کے ساتھ پوچھتا ہے تمہیں یا کس نے ویجا اور اسی کے ساتھ وولیوم سکس کا ایشو تھرٹی ون سے تھرٹی فور کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس چوری لائن میں ہم نے پی بیک ٹیم کو دیکھا خاص کر کہ سٹوم فرنڈ کے بارے میں ہم نے اور جانا اس کے علاوہ اس وولیوم میں ہم نے گار تھینس کا ٹیک بھی جانا آج کل سوپر ہیڈو جانورہ میں فیمیل کریکٹرز کو اور زیادہ ریویلنگ بنانے کو لے کر اور سب سے میجر اس چوری لائن میں ہمیں دکھا کہ کیسے ہوملینڈر دھیرے دھیرے اگنورنس اور پاگلپن کے اور قریب جاتا جا رہا ہے اور کوئی میو اب فائنلی صحیح کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس وولیوم کے ابھی چار ایشوز اور باقی ہیں جسے میں آگے کور کروں گا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر کے اس اپیسوڈ کا اپنا سب سے فیوریٹ مومنٹ کمنٹس میں ضرور بتا رہا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب تو کری لینا سو تھینکیو فور واجنگ زینے فائلز ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں